اسلام علیکم اسلام علیکم بس ہماری کوشش ہے ہی ہے کہ ٹائپ کونسپس جو ہیں وہ معاشرے میں عام ہو لوگوں کو اپنی پہچان ہو یعنی اپنی ٹائپ جاننا یہ سمجھیں ایک بیسک رائد بھی ہے میں سمجھتا ہوں ہمارا اور ایک بیسک لٹرسی بھی ہے کہ ہمیں اگر اپنی پہچان ہو سکتی ہے اتنی آسانی سے کم سے کم اتنا تو جانے ہم اپنے آپ کو تو اپنی ٹائپ پہچاننا صحیح ٹائپ اور دوسرے لوگ کی ٹائپ کو جان لینا یہ ایک میری جس طرح کوشش ہے کہ یہ سکل معاشرے میں عام ہو جائے تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کی پہچان ہو اور لوگ ایک دوسرے کو سمجھ کے ان کے ساتھ ڈیل کریں ان کے ساتھ بات کریں تو اس پر یہ کہ تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی ہمیں انٹرپرسنل مینجمنٹ کے اندر اور انٹرپرسنل مینجمنٹ کے اندر اور پیپلز ٹیلنگ جو ہے وہ پس یہ کہ نزلہ وہ خار چل رہا ہے لیکن بیرال چھنڈک ہے تو اینی وی آر we have to live with it ماشاءاللہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں ہمیں ساتھ اور ٹوڈے اس ٹاپک اس ویری ویری امپورٹن میں سمجھتا ہوں چونکہ دوسروں کو پہچاننا جو ہے یہ بہت ہی آسان ہے میں سمجھتا ہوں یعنی ہمارے سیشنز میں اور جو لوگ اس کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں ان کو دوسروں کو پہچاننا بھی آجابتا ہے اصل چیز ہے پریکٹس کی تو ہم اس کا ایک پورا ڈیٹیل کوٹس بھی لا رہے ہیں انشاءاللہ میبی جینوری یا فیبری کے اندر یہ know yourself کے بعد ہم اس کو لانچ کریں گے know each other اس کا پورا ایک پورٹل بنا رہے ہیں چونکہ ٹائپ ایک ایسا ٹول ہے ایسی بلیسنگ ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ ہم جس سے دوسرے لوگوں کو پہچان سکتے ہیں خاص کے ان لوگوں کو جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے پیرنٹس ہیں ہمارے فیملی میمبرز ہیں جن کو ہر حال میں ہم نے پہچاننا ہوتا ہے otherwise اس سے ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے چونکہ کبھی کبھی میں نے یہاں تک سنا کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے اپنی اببہ پسند نہیں مجھے اپنی اببہ پسند نہیں تو ہم انشاءاللہ اس سے تو حمدہ بھائی کہہ رہے ہیں اسلام علیکم بیٹا والیکم سلام والیکم سلام جزاک اللہ I think it's 3.30 let's start our today's session can we guess others personality type and how yes it's very good news for all of us کہ we can guess other people's personality type دوسروں کی type guess کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم آپ میرے سامنے علا کے اگر ناریل کا پھل رکھیں تو میں کہوں گو یہ ناریل ہے آپ سیب رکھیں گے میں کہوں گا یہ سیب جس طرح ہم سبتیوں کو پھولوں کو جانوروں کو ان کی types کو پچھان لیتے ہیں بلی کو ہم چوہ نہیں کہتے چوے کو ہم شیر نہیں کہتے اور شیر کو مسلی نہیں کہتے تو ہم چونکہ پچھانتے ہیں ان کو تو ہم ان کی type سے گیس کر لیتے ہیں بھئی مسلی ہے بلکہ بہت لوگ تو بہت ہی ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ شیروں کی پچھان لیتے ہیں مسلی ہوں پچھان لیتے ہیں میں کہنا ہوں کب سے کم basic چیزیں تو ہم پچھان ہیں تو انسانوں کی type پچھانی بلکل جا سکتی ہے تھوڑی سی practice سے اس کو type guessing کہا جاتا ہے اور بہت rare skill ہے لیکن it's highly highly I mean valid اور useful skill ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ کیسے ہم لوگ کی types پچھان سکتے تو اس میں دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ type framework جو ہے اس میں چار dichotomy it's so simple تو جو پہلی dichotomy ہے وہ ہے extroversion and introversion اچھا extroversion یہ جو types ہیں یہ basically ہمارے ہمارے چونکہ یہ genes کے اندر ہوتی ہیں تو یہ ہماری thought pattern کو determine کر رہی ہوتی ہیں تو basically there are 16 types of thought patterns innate thought patterns 16 طرح کے گزارنے کے طریقے جس کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں 16 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اچھا ہم اسی طرح سے لوگوں کو پہچان سکتے ہیں کہ ہم ان کے behavior کو observe کریں جتنا آپ expert ہوتے چلے جائیں گے types کے اوپر میں بھی آپ لوگوں کی لکھائی دیکھ کے پہچان لیں کیونکہ 16 لوگوں کی لکھائی بلکل 16 طرح کی ہوتی 16 لوگوں کے چہرے 16 طرح کی ہوتے ہیں 16 لوگوں کی باتیں 16 طرح کی ہوتی مگر اس کے لئے تھوڑی سی practice اور تپسیہ کی ضرورت ہے لیکن جو بنیادی ہے کہ کم سے کم ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو پیچھا نہیں تو پہلا جو dichotomy ہے extroversion and introversion یہ type basically کیا ہے یہ ہماری خواہشات type جو ہے وہ ہماری خواہشات کی بنیاد بندی ہے یہ لوگ یہ کر کے خوش ہوتے ہیں تو یہ دعا مانگتے ہیں اللہ سے اللہ مجھے یہ کرنے کا موقع ملے ان کو دل چاہتا ہے آئی لوگوں کو دل چاہتا ہے آئی کرنے کا تو یہ لوگوں کو جب ہم معاشرے میں دیکھیں گے تو they love to socialize they love to act they love to interact اور اس کے مقابلے میں اگر ہم آئی لوگوں کو دیکھیں تو جیسی موقع ملے ہمیں پتہ ہے کہ sensing is about perceiving using five senses and intuition is about perceiving using six sense لیکن اس کا ہمیں پتہ چلے گا لوگوں کی باتوں سے دیکھیں ان لوگ جو ہیں وہ concepts کی باتیں کریں گے فیوچر کی باتیں کریں گے ان لوگ تو ان لوگوں سے مومن ان لوگوں کی بنتی جو فلسفے کی باتیں کرتے ہیں آئیڈیاز کی یہ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے گا یہ ہونے والا یہ سب ان ان باتیں فیوچر کی باتیں ان لوگ پسند کرتے ہیں فیوچر کی باتیں کرنا اور ایس لوگ جو ہیں کیونکہ وہ حقیقت پسند لوگ ہوتے ہیں اپنے فائیو سنسز سے انگیج ہونا چاہتے ہیں تو وہ ریالسٹک باتیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے اچھا وہ پروسیس کی باتیں کرتے ہیں وہ فیکٹس کی باتیں کرتے ہیں آج میں نے یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کھا اس کا رنگ ایسا تھا نہیں وہ فیکٹس اور روٹین کی باتیں کریں تو ایس لوگوں کی گپ لگتی ہے اور یہ بہت زیادہ ایک issue ہوتا ہے جب آپ س اور باتیں کریں تو دونوں کو ایک دوسری کی باتیں اپیل نہیں لگتی بہت بورنگ لگتی ہیں اور یہ ہمیں یہ ایڈجیس کرنا بہت ضروری ہے تو ایس 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 بہت بہت آسان ہے آپ کسی کو بھی پہچان سکتے لیکن لکھنے کی باتیں ہم ابھی لوگوں کی باتوں سے ان کی ایس اور ن کو پہچھال لیں تیسری جو ڈائکاوٹومی ہے وہ ہے تی اور ایف تی اور ایف جو ہے نا یہ فیصلہ کرنے کی ڈائکاوٹومی ہے تینکنگ ان فیلنگ تو یہ بھی چہرے سے بھی پتا چلے گا چہرے کی ایکسپریشن سے پتا چلے گا دیکھیں ایف لوگوں سے مسکرہ رکھی نہیں جاتی ایف لوگوں سے they love to be happy and they love they want others to be happy as well i mean وہ خوش رہنا چاہتے ہیں they are very sensitive to critique they are very sensitive to conflict وہ خوش شرنا چاہتے ہیں وہ یعنی بہت زیادہ harmonious relationship رکھنا چاہتے ہیں ایف لوگ تو ایف کو تکلیت دینے کے لئے یہی کافی ہے کہ آپ ایف سے نراز ہو جائیں ایف لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے بہت جذبات بہت سمپل دل سے فیصلے کرنے والا بچہ ہے یہ خاتون ہے اسی طرح تی لوگ جو ہیں نا they are very logical اور وہ جب بھی آپ سے بات چیت کریں گے تو وہ لوجک بات کریں گے اور وہ یعنی اسماعیل وغیرہ تو آپ بھول جائیں نا یعنی they focus on your thoughts تی لوگ کا talent ہے کہ وہ آپ کے سوچوں پہ فوکس کرتے تو جب آپ بھی پریکٹس کریں جب آپ کسی کی سوچ پہ فوکس کریں گے تو ہسنا تو کم سے کم یاد نہیں رہے گا تو بچے بہت سانی سے پیچھانے جاتے ہیں وہ لوجکل بچے ہوتے تو اس میں ہمیں ایک distribution کا اندازہ ہونا چاہیے کہ عمومن 80% خواتی نیف ہوتی ہیں اور 80% مرد کی ہوتے تو یہاں بھی اس کو بھی ہم دیکھیں تو کوش کریں کہ ان کی ڈائکوٹمیز کیا ہیں اور یہ ہے یہ بہت امپورٹن ہے دنیا میں تقریباً آدھی عبادی جے ہے اور آدھی عبادی پی ہے دیکھیں جے لوگ جو ہیں ان کی نیچر کیا ہوتی جے لوگ کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بہار کی دنیا کو ارگنائز کرنا چاہتے اور پی لوگ جو ہیں وہ بہار کی دنیا کو انڈسٹین کرنا چاہتے دونوں کے بیہیوئر اسی طرح سے ہوتے جب جے لوگ بہار کی دنیا کو ارگنائز کرنا چاہتے تو وہ ان کو میس برداشت نہیں میس پسند نہیں وہ جہاں بھی معاشرے میں میس دیکھ تے چاہے وہ اخلاقیات کا میس ہو چاہے وہ لوجسٹک میس ہو وہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اب پی لوگ جو ہیں وہ مسئلے مسائل کی تلاش میں رہتے کہ 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 کوئی ایشو نائز لوگ ہیں پی لوگ پرابلم سولور ہیں تو وہ تھوڑا سا میس لگتے ہیں جی لو لیکن اللہ نے دونوں کو الگ بنائے ہے دونوں کو الگ مقصد ہے دونوں کا الگ مقصد ہے اور دونوں بلیسنگ ہوتے ہیں اپنے اپنے پرپس میں تو ہم لوگوں کو بہت آسانی سے پیچھان سکتے تو کوشش کریں کہ اپنے لوگوں کی ٹائپ کو گیس کریں پہچانے کہ کون ای ہے کون آئے ہے کون ای ہے کون ای ہے کون تی ہے کون ای ہے کون ج ہے کون پی ہے تو ہم ایک فول لیٹر کوڈ مل جائے گا اس کا بھی ہم ویڈیوز لانچ کر رہے ہیں پورٹل کے اندر کافی ویڈیوز فری ایویلیبل ہوں گی اس پر سے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ سولہ طرق کے لوگ کیسے ہیں اور ان کو کتنی آسانی کے ساتھ آپ ان کو بہترین طریقے سے پچان سکتے ہیں تو یہ چار ڈیک ای دیکھنا ہے ای دیکھنا دیکھنا ہے سکن ڈیک آسانی دیکھنا دیکھنا ہے دیکھنا ہے اور ج یا پی میں سے کس کو وہ پر کرتے تو ان چار ڈیک آسانی میں ہمیں اپنی بھی پریفرنس دیکھیں گے تو ہمیں اپنی ٹائپ پتہ چلے گی ہم دوسروں کی پریفرنس ڈھون لیں گے تو ہمیں دوسروں کی ٹائپ پتہ چل جائے تو اپنی آنکھوں کو اس کا عادی بنائیں train your eyes to guess other people's type انشاءاللہ تھوڑے اسی دنوں میں لوگوں کی ساتھ رہے انشاءاللہ پھر کل ملاقصات ہوگی آپ لوگوں سے جزاک اللہ اسلام علیکم thank you very much